لگاتار جو بارود ہے وہ اسرائیل کی طرف سے اسرائیلی ڈیفنس فورس کی طرف سے گازہ پار ہماس کے خلاف برسائے جا رہا ہے اور جس آپ جانتے ہیں کہ گازہ جنگ کا آج انتسوہ دن ہے ایک تالیس کلومیٹر لمبے اور دس کلومیٹر چوڑی اس گازہ پر ٹیکلے ہماس نے اسرائیل کو جس طرح سے دہلایا یہ صاف لگ رہا تھا کہ اسرائیل کے شروعاتی حملوں میں ہماس کا کھیل ختم ہو جائے گا زیادہ وقت ہماس ٹک نہیں پائے گا اور ساتھ ہی ختم ہوگا یہ ید بھی لیکن ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا بلکہ گازہ پٹی سے شروع ہوئی جنگ کا دائرہ لگاتار بڑتا ہی جا رہا ہے آج کس خاشوں میں ہم آپ کو یہی بتلائیں گے کہ کیسے گازہ جنگ ایمبولنس کے ذریعے لڑی جاری ہے اور کیسے آپریشن تھیٹر میں اسرائیل بڑی پلاننگ کر رہا ہے لیکن پہلے ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس بڑی خبر کا ہم رکھ کر رہے ہیں خبر آپ دیکھیں گازہ پٹی میں اسرائیل کا بڑا حملہ ہوا ہے یہ اس وقت کی بہت بڑی خبر گازہ میں ڈی نائن سے توڑے گئے ہماس کے ٹکانے انجنرنگ فورس کا آپریشن آپ دیکھیں لگاتار جو اسرائیلی فورس ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے سب سے پہلے ہماس کے ٹکانوں کو ختم کیا جا رہا ہے رہائشی علاقوں کو پوری طرح سے فلائٹن کیا جا رہا ہے اور جہاں پر بھی اسرائیلی دیفنس فورس پہنچ جاتی اس کے بعد کوئی بھی چانس اسرائیلی سے نہ نہیں لینا چاہتی پوری طرح سے فلائٹن کر دینا ہے تاکہ ہماس کا وجود ختم کر دیا جائے اس فرنڈ نیتی کے ساتھ اس اسٹریٹیجی کے ساتھ جو اسرائیلی دیفنس فورس ہے آئی ڈی ایف وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو دیکھیں سب سے بڑا فوکس اور سب سے زیادہ ضروری سواکت آئی ڈی ایف کے لیے یہ بنا ہوا ہے کہ کس طرح سے جو غازہ میں ہماس ہماس کا ہیڈکوارٹر اسے پوری طرح سے ختم کرنا ہے تاکہ جو سپائنے جو ریڈ ہے وہ ہماس کی ختم ہو جائے اور اسی کو لے کر گھیرہ بندی بھی چل رہی ہے اب آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ گازہ میں کن کن جگہوں پر اس وقت جنگ چل رہی ہے یہ گرافکس کے ذریعے اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ذرا آپ گرافکس کو بہت ہی خور کے ساتھ دیکھیں یہ جو گرافکس اس میں آپ دیکھیں گازہ میں کہا کہا پر جنگ چل رہی ہے لگاتار جو اسرائیلی ڈیفنس فورس کے جو ویمان ہے وہ اسرائیلی ڈیفنس فورس کے ویمان بمباری کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ذرا اگر دیکھیں گے اتری گازہ کی طرف آپ دیکھیں گے تو اتری گازہ میں جو بمباری ہے وہ کی جاری ہے اور خاص طور پر اتری گازہ کی بات کریں تو یہاں پر کیونکہ گازہ کا ہیڈکوارٹر ہے اس لئے گازہ کے ہیڈکوارٹر پر چاہے وہ بیٹھنان ہو جبالیہ ہو دیرال بلا ہو خان یونس یہ وہ تمام علاقے ہیں جہاں پر ید بہت ودھنسک ہے اور اس میں سے بیٹھنان اور جبالیہ اتری گازہ میں جس طرح سے آپ دیکھیں یہ میپ کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو بیچ بیچ میں دشڑی گازہ کی طرف پڑھنے والے دیرال بلا اور خان یونس بھی جو کہ آپ کو ساؤتھ کی طرف صاف طور پر اظرار گرافکس میں وہاں پر بھی اسرائیلی حملوں سے لگاتار دہلایا جا رہا ہے گازہ کو اب آپ کو وہ علاقے دکھاتے جہاں پر ایک منٹ بھی رکنا جان لے وہاں ثابت ہو سکتا ہے سائیڈ میں جو گھیرہ اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ پوری جگہ ہے اسرائیل کے قبضے میں ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جو اس وقت آپ کو ہم یہ گھیرہ دکھا رہے ہیں آپ ذرا دیکھیں وہ پورا جو علاقہ ہے خاص طور پر اتری گازہ کا وہ اسرائیلی قبضے میں ہونے کی بات کہی جا رہی ہے اسرائیلی ٹینک سینک اور بخترمند گاڑیاں یہاں پار تینات کی گئی ہیں علاقے ایسے جہاں کسی کو کوئی انٹری نہیں ہے تو وہاں اسرائیل کے مطابق آئی ڈی آف گازہ کے سب سے بڑے شہر گازہ سٹی کو چاروں طرف سے گھیر چکا ہے تاکہ ہماس کے لڑاکوں کے پاس بچ نکلنے کا کوئی موقع کوئی راستہ نہ ہو اور ساتھ ہماس کا مکھیالے بھی اسی گازہ شہر میں جو گازہ سٹی ہے اس لئے اس پر پورا زور اس وقت آئی ڈی آف کا یعنی اب ہماس کا خیل ختم ہونا تیہ ہے تو یہ اس وقت رنیتی صاف طور پر نظر آتی ہے اور جنگ سے کیا حاصل ہوتا ہے یہ بھی آپ دیکھئے انتسوا دن جنگ کا یہ سوال ہر اس جنگ پر کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ بے قصور مارے جاتے ہیں گازہ جنگ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ابھی تک دس ہزار پانسو لوگ بے موت مارے جا چکے ہیں تین ہزار سات سو ساٹھ بچے اپنی جان گوا چکے ہیں دو ہزار تین سو چھبیس مہلائیں موت کی نیند میں سو گئی اور بائیس ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہیں جس میں کئی لوگوں کے حالت بے حد نازک ہے گیارہ لاکھ لوگ بے گھر ہیں چوالیس ہزار رہائشی مارتے ابھی تک حملوں میں تباہ ہو گئی ہے چودہ اسپتال بند ہو چکے مریض تراہی تراہی کر رہے ہیں تو وہی پیتالیس پراتمک سواسکیندر بھی بند ہو گئے ہیں یہ نقصان اس وقت گازہ میں ہوا ہے